بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے مانیٹری پالیسی کی تھیری میں یہ ڈسکس کیا کہ جب ڈیفرنٹ نیچر کے شاکس آئیں تو سینٹرل بینک انفلیشن اور آوٹپٹ کا ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے کیسی پالیسی ایڈاپٹ کرے اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ٹیمپراری نیگٹیو سپلائی شاک ایک ایسا شاک ہے جس میں ایک ٹارگٹ کو اچیو کریں تو دوسرے ویریبل کا ٹارگٹ لازمی مس ہو جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ جب ایک ٹارگٹ انفلیشن سے ریلیٹڈ ہے ایک ٹارگٹ اکنامک ایکٹیوٹی یعنی کہ آوٹپٹ سے ریلیٹڈ ہے تو کیا سینٹرل بینک کو اکنامک ایکٹیوٹی یا آوٹپٹ کو سٹیبلائز کرنا بھی چاہیے یا نہیں کیونکہ سینٹرل بینک کی پالیسی کا جو پرائیم ابجیکٹیو ہوتا ہے وہ تو انفلیشن سٹیبلائزیشن ہوتا ہے تو اگر کہیں پہ ٹریڈ آف آ جائے کہ انفلیشن سٹیبلائزیشن کریں تو آوٹپٹ سٹیبل نہ رہے یا آوٹپٹ سٹیبل کرنے کے چکر میں سینٹرل بینک انفلیشن کا ٹارگٹ مس کر دے تو سوال یہ ہے کہ سینٹرل بینک کا جب پرائیم کنسرن ایکنامک ایکٹیوٹی یا آوٹپٹ کے ساتھ نہیں ہوتا انفلیشن کے ساتھ ہوتا ہے تو ایکنامک ایکٹیوٹی کو سٹیبلائز کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس میں دو رائے ہیں ایکانومسٹ کے ایکانومسٹ کے دو گروپس ہیں دو طبقے ہیں جن کی مختلف رائے ہیں ان میں سے ایک کہلاتے ہیں نان ایکٹیویسٹ نان ایکٹیویسٹ نام سے ظاہر ہے کہ یہ اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ سینٹرل بینک کو اکنامک ایکٹیویٹی کو ایکٹیولی سٹیبلائز نہیں کرنا چاہیے کیوں نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ ہم بار بار دیکھتے تھے اپنی ڈائیگرامز میں کہ ایکانومی کا ایک سیلف کریکشن میکنزم ہوتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب پالیسی بیچ میں اپنا رول پلے نہ کرے تو ایکانومی کے ویریابلز خود بخود ایڈجسٹ ہوتے ہیں اور وہ کیسے ایڈجسٹ ہوتے ہیں وہ ہم نے دیکھا تھا انفلیشنری ایکسپیکٹیشن کے تھو اور انفلیشنری ایکسپیکٹیشن کب چینج ہوتی ہیں جب ویجز اور پرائیسز چینج ہونا شروع ہوں اس کا مطلب ہے وہ فیکسٹ ہوں ریجڈ ہوں سٹیکی ہوں اور سٹیکی نہ ہوں یعنی کہ وہ اگر شارٹ رن میں فیکسٹ سٹیکی ہو جائیں تو پھر تو انفلیشن چینج ہی نہیں ہوگا پھر ایکسپیکٹیڈ انفلیشن ریٹ کیسے چینج ہوگا اس کا مطلب ہے وہ سٹیکی نہ ہوں تاکہ ان کے چینج ہونے کی وجہ سے ایکسپیکٹیشن بھی چینج ہونا شروع ہو جائیں اس کا مطلب ہے سیلف کریکشن میکنزم جس کی میں بار بار بات کرتا رہا ڈیفرنٹ لیکچرز میں اس کے پیچھے جو رول پلے کرتا ہے وہ ویج اور پرائیسز کا فلیکسیبل ہونا ہے تو نان ایکٹیویسٹ کہتے ہیں کہ چونکہ ویجز اور پرائیسز فلیکسیبل ہوتی ہیں تو ایکانومی کا سیلف کریکشن میکنزم سٹرانگ بھی ہے کوئک بھی ہے تو پھر کیا ضرورت ہے گورنمنٹ کو بیچ میں انٹروین کرنے کی تو ان کے خیال میں گورنمنٹ کی جو انٹروینشن ہوتی ہے that is unnecessary اس کے مقابلے میں دوسرا گروپ ہے جسے ایکٹیویسٹ کہتے ہیں اکثر انہیں کینزین ایکانومیسٹ بھی کہا جاتا ہے اب یہ جو ایکٹیویسٹ ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ویجز اور پرائیسز شارٹ رن میں سٹکی ہوتی ہیں اور شارٹ رن میں پرائیسز سٹکی ہونے کی وجہ سے ایکانومی کا سیلف کریکشن میکنزم ویک ہو جاتا ہے یعنی کہ ایکسپیکٹڈ انفلیشن ایک دم چینج نہیں ہو پاتا جب وہ چینج نہیں ہوتا تو وہ جو ایگریگیٹ سپلائے کا ہماری ڈائیگرام میں شفٹ ہوتا تھا وہ شفٹ نہیں ہو پاتا جس کا مطلب ہے کہ ایکانومی خود بخود اپنے لانگ رن اکولیبریم میں یا تو کنورج کرتی نہیں ہے اور کرتی ہے تو بہت دیر سے کرتی ہے اسی لئے کینز نے کہا تھا کہ ہاو لانگ اس دا لانگ رن ان دا لانگ رن وی آر آل ڈیڈ یعنی کہ کتنے ٹائم کے بعد ایکانومی کا سیلف کریکشن میکنزم جو ہے وہ اس کو پوٹینشل آؤٹپٹ پہ لے جائے گا اور تب انیمپلائیمنٹ ختم ہوگی ہم اس کا ویٹ کب تک کرتے رہیں گے یعنی کہ سیلف کریکشن میکنزم سلو ہے ان کے نزدیک کیونکہ ویجز اور پرائیسز ٹکی ہوتی ہیں اس لئے ان کے خیال میں گورنمنٹ کو اور مانیٹری پالیسی کے کیس میں سینٹرل بینک کو لازمی ہر شاک کی اگینسٹ ایکشن لینا چاہیے تاکہ ایکنامک ایکٹیوٹی اپنے لیول پہ سٹیبل رہے پلس اگر آپ ایک اور اینگل سے دیکھیں اسی ڈیبیٹ کو کہ ایکٹیویسٹ کہہ رہے ہیں کہ پالیسی کو ریسپانڈ کرنا چاہیے شاکس کو اور ایکنامک ایکٹیویٹی کو سٹیبلائز کرنا چاہیے نان ایکٹیویسٹ کہہ رہے ہیں نہیں کرنا چاہیے اب ہم ایک پریکٹیکل ایشو بیچ میں لے آتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے پریکٹیکل ایشو یہ ہے کہ پالیسی کے لیگز ہوتے ہیں اور وہ لیگز کیسے ہیں جیسے اگر سینٹرل بینک کو واقعی میں کسی شاک کی اگینسٹ ریسپانڈ کرنا ہی ہو تو سینٹرل بینک کو کیسے پتا چلے گا کہ کوئی شاک ایکانومی میں آ چکا ہے وہ پتا چلتا ہے ڈیٹا سے مثلا انفلیشن کا ڈیٹا آتا ہے آوٹپٹ کا ڈیٹا آتا ہے اب اگر یہ ڈیٹا ایک مہینے بعد تین مہینے بعد یا ایک سال بعد آنا ہے تو پہلی بات تو ہے سینٹرل بینک کو خود ہی ایک سال بعد یا تین مہینے بعد یا ایک مہینے بعد جو بھی ٹائم پیریڈ ہے ڈیٹا آنے کا تب پتا چلے گا کہ کوئی شاک آ چکا ہے پھر ریکنیشن کا ہے یہ ریکنیز کرنا کہ واقعی یہ شاک اس نیچر کا ہے کہ ہمیں اس کے بدلے اپنی پالیسی چینج کرنی پڑے گی پھر لیجسلیٹیو لیگ ہو سکتا ہے کہ لیجسلیشن میں دیر ہو سکتی ہے کہ ایک پالیسی پہلے اور تھی اب چینج کرنے لگے ہیں تو اس کی ہو سکتا ہے پارلیمنٹ سے اپروول کی ضرورت ہو جو کہ مانیٹری پالیسی کی کیس میں کم ہوتی ہے لیکن فسکل پالیسی کی کیس میں پارلیمنٹ کی اپروول ضروری ہے تو کئی پالیسیز کے لیے لیجسلیٹیو لیگز بھی ہوتے ہیں پھر ایمپلیمنٹیشن لیگز ہیں ایمپلیمنٹیشن لیگز بھی ایسے ہے کہ جیسے اگر فسکل پالیسی ہو اسپیشلی تو ٹیکسز کیسے کلیک کرنے ہیں نئے ٹیکسز لگانے ہیں تو اس کی ایمپلیمنٹیشن میں بڑا ٹائم لگتا ہے ہاں مانیٹری پالیسی کی ایمپلیمنٹیشن بہرحال جلدی ہو سکتی ہے کیونکہ انٹرس ریٹ چینج کرنا ہوتا ہے اور وہ فوری ایفیکٹیو ہو سکتا ہے اور آخر میں ایفیکٹیو نیس لیگز ہوتا ہے کہ چاہے مانیٹری پالیسی ہو چاہے فسکل پالیسی ہو جب پالیسی چینج کر دی اس کے ایفیکٹس ایکانومی پہ کب آئیں گے ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ جو سیلف کریکشن میکنزم ہے اس کی وجہ سے پراسس لنٹھی ہو سکتا ہے یعنی کہ ایکانومی لانگ رن اکولیبریم میں تو آئے لیکن دیر سے آ سکتی ہے تو سوال یہ ہے کہ پالیسی کے ایفیکٹس کون سا فوری سامنے آ جاتے ہیں یہ بھی تو دیر ہو سکتی ہے اگر یہ سارے لیگز آپ ذہن میں رکھیں کہ پالیسی کے یہ پرابلمز ہیں بیسیکلی پریکٹیکل پرابلم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کافی حد تک نان ایکٹیویسٹ کی اپروچ آپ کو صحیح معلوم ہوگی کیونکہ ایکٹیویسٹ کی اپروچ ہے تو یہ کہ پالیسی کی مدد سے آؤٹپٹ یا ایکانومک ایکٹیویٹی کی اپنے ٹارگٹ سے ڈیوییشن کم کی جائے لیکن وہ پریکٹیکلی کتنا کر سکتا ہے سینٹرل بینک یا کوئی اور پالیسی اس کے لیے یہ سارے لیکس کو کنسیڈر کرنا پڑے گا جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پریکٹیکلی یہ پاسیبل نہیں ہے یا اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ ہم نے ڈائیگرام میں دیکھا شکریہ شکریہ